الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیوں وآدم بین المائی والتین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ عزوجل عورس العدب سے نائب فائل کے باتے میں پڑھیں گے نائب فائل سے کہتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فائل کے قائم مقام ہوتا ہے اسے نائب فائل کہتے ہیں جو اس میں فائل کے قائم مقام ہوتا ہے اسے نائب فائل کہتے ہیں کتاب میں جو تعریف دیکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مفعول بھی جو فیل مجھول کے بعد آتا ہے اسے نائف فائل کہتے ہیں اب آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں نائف فائل کا بیاد نمبر ایک پیا ناصر نے دودھ نمبر دو پیا گیا دودھ پہلا جملہ کیا ہے پیا ناصر نے دودھ نمبر دو پیا گیا دودھ دیکھو پہلے جملے میں پیا فیل فیلے ماسی معروف ناصر فائل اور دودھ مفولے بھی ہے پہلی مثال جو ہے پیا ناصر نے دودھ اس مثال میں پیا فیلے ماضی معروف ہے معروف کیوں ہے کیونکہ اس سے گزرے ہوئے زمانے میں پیا جانا سمجھ میں آ رہا ہے اور معروف کیوں ہے کیونکہ اس کا فائل ذکری کیا کہا ہے پیا ناصر نے دودھ اس مثال میں پیا فیلے ماضی معروف ہے ناصر فائد ہے کیونکہ پینے کا کام ناصر کر رہا ہے اس لئے ناصر فائل ہے اور دودھ مفعول بھی ہے کیونکہ پینے کا کام کس پر واقع ہو رہا ہے دودھ پر نہ تو دودھ مفعول بھی ہے اور دوسرے جملے میں پیا گیا فیل ماضی مجھول اور دودھ مفعول بھی ہے دوسرا جملہ جو ہے پیا گیا تو پیا گیا یہ فیل مجھول ہے کیونکہ اس کا فائل مذکور نہیں ہے ذکر نہیں کیا گیا معلوم نہیں ہے اس لئے پیا گیا یہ فعل مجھول ہے اور دودھ مفولے بھی ہے جس کو اب نائب الفائل کہا جائے گا اصل میں تو دودھ کیا ہے مفولے بھی ہے نا پیا ناصر نے دودھ یہاں پہ دودھ کیا ہے مفولے بھی پیا گیا دودھ یہاں پہ دودھ مفولے بھی ہے حقیقتا کیونکہ فائل مذکور نہیں ہے پیا گیا فیل کا فائل مذکور نہیں ہے ذکر نہیں کیا گیا اس لئے دودھ جو کہ مفعول بھی ہے اس کو فائل کے قائم مقام کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے یہ نائب فائل ہے فائل تو نہیں ہے لیکن فائل کا نائب ہے نائب فائل ہے ٹھیک ہے یہ فرما رہے ہیں کہ دودھ مفعول بھی ہے جس کو اب نائب فائل کہا جائے گا کیونکہ پہلے جملے میں فیل کے بغل میں ناصر کا ذکر تھا لیکن دوسرے جملے میں ناصر کا لفظ اڑا کر اس کی جگہ دودھ کا لفظ رکھ دیا گیا ہے کیونکہ ناصر فائل تھا اب اس کی جگہ دودھ کا لفظ آ گیا اس لئے دودھ کو نائب فائل کہا جائے گا دودھ کا لفظ ناصر کی جگہ میں آیا تو اس لئے اسے نائب فائل کہیں گے دودھ کیونکہ فائل کی جگہ میں آیا گویا کہ یہ اس کا نائب ہو گیا اس لئے ہم دودھ کو جو کہ اصل میں مفعول بھی ہے اسے نائب فائل کہیں گے دیل میں نائب فائل کی تعریف لکھی جاتی ہے تعریف بیان کرتے ہیں نائب فائل نائب فائل وہ مفعول بھی ہے جو فیل مجھول کے بعد فائل کی جگہ لائے جائے نائب فائل کسے کہتے ہیں نائب فائل وہ مفعول بھی ہے نائب فائل اصل میں مفعول بھی ہوتا ہے نائف فائل وہ مفہول بھی ہے جو فیل مجھول کے بعد فائل کی جگہ لائے جائے جیسے لائے جا رہا ہے کاغذ تو یہاں پہ لائے جا رہا ہے کاغذ میں کاغذ نائف فائل ہے کیوں؟ کیونکہ کاغذ اصل میں مفہول بھی ہے اسے فائل کی جگہ میں لائے گیا ہے اصل میں لائے رہا ہے زیاد کاغذ اس طرح تھا تو فائل کی جگہ میں کیونکہ کاغذ کو لائے گیا ہے جو کہ مفہول بھی ہے اس لئے کاغذ نائف فائل ہے پڑھی گئی کتاب یہاں پہ کتاب نائف فائل ہے مارا گیا وہ تو وہ یہ نائف فائل ہے پیا گیا زمزم زمزم نائف فائل ہے ان مثالوں میں کاغذ کتاب وہ زمزم یہ سب لفظ نائف فائل ہے پہلی مثال میں کاغذ نائف فائل ہے کیونکہ اسے فائل کی جگہ میں لائے گیا دوسری مثال میں کتاب نائب فائل ہے کیونکہ اسے فائل کی جگہ میں لائے گیا ہے اور فائل معلوم نہیں ہے مارا گیا وہ کیونکہ فائل معلوم نہیں تھا مارنے والا اس لئے اس کی جگہ میں جسے مارا گیا لفظے وہ اسے لائے گیا تو وہ نائب فائل ہے اس طرح پیا گیا زمزم پینے والا معلوم نہیں ہے تو پینے والے کی جگہ میں لفظے زمزم لائے گیا جو کہ مفہول ہے تو زمزم اب نائب فائل ہے اردو زبان میں جس طرح فیل سے پہلے فائل آتا ہے یوں ہی نائف فائل بھی فیل سے پہلے آئے گا اردو زبان میں جس طرح فیل سے پہلے فائل آتا ہے اردو زبان میں عام طور پر فائل پہلے آتا ہے تو یوں ہی نائف فائل بھی پہلے آئے گا لیکن غربی زبان میں نائف فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اسے آپ یاد رکھیں کہ اردو زبان میں نائف فائل فیل سے پہلے آسکتا ہے لیکن عربی میں نائف فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا مشکی سوالات زیل کے جملوں میں سے فیل معروف فیل مجھول فاعل مفعول نائف فائل چھانٹ کر نکالو اور اپنی کاپی میں لکھ کر دکھاؤ فیل مجھول کون ہے معروف کون ہے اسے بھی دکھنا ہے فائل کون ہے مفعول کون ہے نائف فائل کون ہے ان سب کو الگ الگ کرنا ہے تو آئیے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلا جملہ ہے کل جمعہ کے دن ناصر خان نے بدھو چور کو بیچ بازار میں بری طرح مارا ہے کل جمعہ کے دن ناصر خان نے تو یہاں پہ ناصر خان جو ہے یہ مار رہا ناصر خان نے مارا ہے تو ناصر خان ماننے وارا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ناصر خان یہ فائل ہے کیونکہ یہ مارنے کا فیل کر رہا ہے مارنے کا فیل کیا ہے اس لئے ناصر خان جو ہے یہ فائل ہے کس کو مارا ہے بدھو چور کو ٹھیک ہے بدھو چور کو مارا ہے تو بدھو چور مفعول ہے مفعول بھی ہے اور ناصر خان کے فائل ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد نئے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لبز نئے یہ علامت فائل ہے جس کے بغر میں نئے ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے اس لئے ناصر خان فائل ہے اور بدھو چور یہ مفعول ہے کیونکہ اس پر مارنے کا فیل واقع ہو رہا ہے نیز اس کے بعد لبز کو ہے جو کہ علامت مفعول ہے اور مارا لبز مارا یہ فیل معروف ہے لبز مارا یہ فیل معروف ہے کیونکہ مارنے والا کون ہے اسے ذکر کر دیا گیا ہے مارنے کا فاعل جو کہ ناصر خان ہے اسے ذکر ہی کیا گیا ہے جب فائل ذکر کر دیا گیا ہے تو یہ فیل معروف ہے نمبر دو زید نے کہلوایا کہ روپیا بہت جلدی منی آرڈر کے ذریعے بھیجا جائے گا زید نے کہلوایا تو اس مثال میں کہلوانا ملکون ہے زید ہے تو زید فائل ہے روپیا روپیا یعنی روپیا بہت جلدی منی آرڈر منی آرڈر کے ذریعے بھیجا جائے گا کیا بھیجا جائے گا روپیہ بھیجا جائے گا تو روپیہ یہ کیا ہے مفعول ہے روپیہ بہت جلدی منی آرہے کے ذریعے بھیجا جائے گا اصل میں روپیہ تو مفعول ہے لیکن اب نائف فائل ہے کیونکہ یہاں پہ بھیجا جائے گا یہ فیل مجھول ہے کیونکہ بھیجا جائے گا فائل معلوم نہیں ہے کون بھیجے گا یہ معلوم نہیں ہے بھیجا جائے گا تو یہ نائف فائل ہے بھیجا جائے گا یہ فیل مجھول ہوا کیونکہ اس کا فائل ذکر نہیں کیا گیا بھیجا جائے گا فیل کا فائل ذکر نہیں کیا گیا اس لیے یہ فیل مجھول ہے اور اس کا روپیا وہ ہے یہ نائف فائل ہے کیونکہ روپیا یہ فائل کی جگہ میں ہے اور اسی وجہ سے روپیا نائف فائل ہے روپیا بہت جلدی منی آرڈر کے ذریعے بھیجا جائے گا تو بھیجا جائے گا یہ فیل مجھول ہے اور روپیا نائف فائل ہے نمبر تین لبز بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے لبز بولا جاتا ہے تو لبز یہ نائف فائل ہے اور بولا جاتا ہے یہ فیل مجھول ہے بولا جاتا ہے فیل مجھول ہے آواز سنی جاتی ہے آواز یہ نائف فائل ہے سنی جاتی ہے یہ فیل مجھول ہے ٹھیک ہے معنی سمجھا جاتا ہے معنی نائف فائل اور سمجھا جاتا ہے یہ فعل مجہول ہے سمجھنے والا معلوم نہیں ہے اس لئے فعل مجہول ہے نمبر چار میں معنی سمجھتا ہوں اس میں میں لبس میں یہ فاعل ہے معنی سمجھتا ہوں تو معنی مفعول ہے کیا سمجھتا ہوں معنی سمجھنے کا فعل معنی پر واقع ہو رہا ہے اس لئے معنی مفعول بی ہے اور سمجھتا ہوں یہ فعل ہے میں معنی سمجھتا ہوں اس مثال میں لفظ میں فائل معنی مفعول بی سمجھتا ہوں فعل معروف ہے تم نہیں سمجھتے ہو تم نہیں سمجھتے ہو میں لفظ تم یہ ہے فعل اور نہیں سمجھتے ہو یہ ہے فعل تم نہیں سمجھتے ہو لفظ تم فائل ہے اور نہیں سمجھتے ہو فعل معروف ہے نمبر پانچ زبان نے لفظ نکالا زبان نے لفظ نکالا تو کس نے نکالا نکالنے والا کون ہے زبان تو زبان ہے فائل کیونکہ اس نے نکالنے کا کام کیا اور لفظ کیا نکالا لفظ نکالا تو لفظ ہے مفہول بی زبان فائل ہے لفظ مفہول بی ہے نکالا یہ فعل ماضی معروف ہے ٹھیک ہے زبان نے لفظ نکالا زبان فائل لبز مفعول بی نکالا فعل ماضی معروف کان نے لبز سنا تو کان نے لبز سنا لبز کان یہ فائل ہے کیونکہ سننے کا کام کان کر رہا ہے اس لئے کان فائل ہے اور کیا سنا لبز سنا تو لبز مفعول بی ہی ہے لبز سنا فعل ماضی معروف ہے ذہن نے معنی سمجھا ذہن نے معنی سمجھا تو ذہن سمجھنا رہا کون ہے ذہن ہے تو ذہن ہوا فائل کیا سمجھا معنی سمجھا تو معنی ہوا مفہول اور سمجھا کیونکہ سمجھا کا فائل ذہن مذکور ہے اس لئے سمجھا فیل ماضی معروف ہے اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ زیل کے مصدروں سے فیل ماضی فیل حال فیل مستقبل نکالو اب یہاں جو مصدر بیان کیے ہیں نیچے ان سے فیل ماضی بنانا ہے فیل حال بنانا ہے فیل مستقبل بنانا ہے تو آئیے کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہے کہلوانا کہلوانا ایک مصدر ہے تو اس کا ماضی ہوگا کہلوائیا کہلوانا کا ماضی ہوگا کہلوائیا اور فیل حال ہوگا کہلواتا ہے فیل مستقبل ہوگا کہلوائے گا کہلوائیا کہلواتا ہے کہلوائے گا بھیجنا بھیجنا مصدر ہے جس کا فیل ماضی ہوگا بھیجا اور فعل حال ہوگا بھیجتا ہے فعل مستقبیل ہوگا بھیجے گا بھیجا بھیجتا ہے بھیجے گا بولنا بولنا فعل کا ماضی ہوگا بولنا مزدر کا فعل ماضی ہوگا بولا فعل حال ہوگا بولتا ہے فعل مستقبیل ہوگا بولے گا یعنی بولا بولتا ہے بولے گا سمجھنا سمجھنا فعل کا ماضی ہوگا سمجھنا مزدر کا فعل ماضی ہوگا سمجھا فیل حال سمجھتا ہے فیل مستقبل سمجھے گا سمجھا سمجھتا ہے سمجھے گا نکالنا نکالنا مزدر کا ماضی ہوگا نکالا حال ہوگا فیل حال نکالتا ہے فیل مستقبل ہوگا نکالے گا نکالا نکالتا ہے نکالے گا نکلنا نکلنا فیل کا فیل ماضی نکلنا مزدر کا فیل ماضی ہوگا نکلا فیل حال ہوگا نکلتا ہے فیل مستقبل ہوگا نکلے گا نکلا نکلتا ہے نکلے گا لانا مصدر کا فعل ماضی ہوگا لائے فعل حال ہوگا لاتا ہے فعل مستقبل ہوگا لائے گا تو لائے لاتا ہے لائے گا انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں آئندہ ویڈیو میں واحد تسنے جمع کے بارے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سبق میں واحد تسنے جمع کے بارے میں پڑھیں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور لائک کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ